اب اپنا خدا کس کو بنا لو اللہ کا اللہ نے کہا رسک کون دے گا میں دوں گا تو افارائیتا منیتا خدا الہو ہواہو میں نے کہا ہم ایک کلپ دیکھتے ہیں وہ فیملی سسٹم کو توڑنے کی بات کر رہا ہوتا ہے ایک کلپ دیکھتے ہیں وہ دولت 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 ایک دیکھتے ہیں تو صحت 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 اتنا زیادہ صحت کو بڑھا چڑھا کے صحت ہماری ضرورت ہے شریعت نے اس کو فوکس کیا ہے لیکن میرے بھائی دوسری طرف یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے آپ مائیکل جیکسن سے زیادہ صحت کے اسباب اختیار نہیں کر سکتے مائیکل جیکسن کے پاس جو کھانے کے لیے بادام تھے وہ ہمارے باداموں کی طرح نہیں تھے اس کو چھیلا بھی جراسیم والے ہاتھوں کے بغیر چھیل کے رکھا جاتا تھا وہ جو سیب کھاتا تھا میرے بھائی وہ بڑا جراسیم لیس سیب ہو جراسیم پر پابندی تھی مائیکل جیکسن پر اٹیک کرنے پر اور ہم ہر وقت انڈیا اسرائیل کی جنگ میں ہو نہ ہو جراسیم ہر وقت ہمیں ستا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود مائیکل جیکسن کامیابی کے تمام اسباب جو کامیاب لوگوں کی سات علامتیں آپ نے گوروں کی کتابوں میں پڑھی ہیں مائیکل جیکسن میں وہ اکیس علامتیں تھیں ساتھ کو تین سے ضرب دے دیں آپ کتنی علامتیں تھیں بولو اکیس کامیاب لوگوں کی علامت ہے کہ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتے وہ جو ٹائم دیتا تھا پہلے پہنچ جاتا تھا کامیاب لوگوں کی علامت ہے صبح جلدی اٹھتے ہیں مائیکل جیکسن صبح بولو جلدی اٹھتے ہیں کامیاب لوگ رات کو مجھے نہیں پتا وہ سات علامتیں کہیں میں نے نہیں پڑھی میں تو وہی بھی بتاؤں گا جو اللہ رسول نے بتائی ہیں وہ بھی مائیکل جیکسن میں پوری تھی رات کو جلدی توتا تھا صبح بولتے کیوں نہیں بھائی جلدی اٹھتا تھا اس کے گردوں پر خراب ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تیرے گردے میں پتھری آئی نا انشورنس کمپنی تجھے گردہ پروائیٹ کرے گی گارنٹی ہے کیونکہ ڈاکٹر ہر وقت ٹیس کرتے رہتے تھے کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی جس رات اس کی فرشتوں سے ملاقات ہوئی ہے مائیکل جیکسن کی اس رات سونے سے پہلے بھی تمام ڈاکٹروں جو بھی اس کے ڈاکٹر تھے نا انہوں نے اس کی نفس بھی چیک کی بلڈ پریشر بھی چیک کیا شوگر بھی چیک کیا گردے گردے سب اوکے کی ریپورٹ سر جیسے جہاز کو جب اڑایا جاتا ہے نا تو پہلے جو فضائی کمپنیوں کا انجینئر ہے وہ نو سی دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی اب کوئی پرابلم جہاز میں نہیں ہے پھر جہاز فلائے کرتا ہے تو مائیکل جیکسن کو ہم اور آپ کی طرح سونے کی اجازت نہیں تھی کہ سینے میں یہاں ہمارے پین ہو رہا ہوتا ہے پھر بھی ہم گیس کی گولی کھا کے لیڑ جاتے ہیں حالانکہ وہ ہارٹ کا درد ہو رہا ہوتا ہے ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ اگر ہارٹ کا ہوا تو اٹیک سے پتا چل جائے گا ہمیں فیلحال کیا کرو گیس کی گولی کھاؤ ہمارے ہاں یہ سیٹ اپ چل رہا ہے ہمارے ہاں سیٹ اپ چل رہا ہے تو ایسا مائیکل جیکسن کی نہیں تھا وہ اتنے بے وکوف لوگ نہیں تھے انڈا موڈ پہ تھوڑی رہتا تھا مائیکل جیکسن مائیکل جیکسن امریکہ میں پیدا ہوا ہے بھائی ہماری طرح دقیعہ نوس نہیں تھا تو اس کا ایسے اجازت نہیں تھی جاؤ اور خراتے لے کے سو بھائی پہلے ڈاکٹر چیک کریں گے کوئی ایسی پرابلم تو نہیں ہے کہ سوتے میں ہی انہا لیلہ ہو جائے آپ کا تو ڈاکٹروں نے چیک کر کے ریپورٹ کے پی کے اوکی کے ریپورٹ ہے اب آپ کو سونے کی اجازت ہے سویا ہے اور اب تک مجھے نہیں لگا کہ آنکھ کھلی ہے اس کی جب سے سو ہی رہا ہے تب ہی قرآن نے کہا نا اللہ یتوفل انفس حین موتیہا خدا کی قسم قرآن کی آیت مائیکل جیکسن پہ تھا کر کے لگتی ہے اللہ کہتے ہیں جب تم مرتے ہو تو اللہ تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے اور جب تم سوتے ہو تو بھی اللہ روح کو کھیچ لیتا ہے پھر سوتے میں اللہ جس کے موت کا ارادہ کر لے اس کی روح کو واپس امریکہ کے ڈاکٹر نہیں لوٹا سکتے روح کے بریک لگا دیتا ہے میں نہیں بھیج رہا جا جو کرنا ہے کر لے نہیں آئی بات سمجھ میں اس سے پتہ چلتا ہے بہت سے لوگوں کی سوتے میں موت ہوتی ہے قرآن کی سائے سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کہتے ہیں سوتے میں میں نے تمہارا شعور کھیچا روح نکالی اب میں سوچتا ہوں کہ واپس بھیجنے کی اب ضرورت نہیں ہے اسی لیے صبح اببہ کو آکے لوگ اٹھا رہتے ہیں اببہ اڑ جائیں اببہ ہیلی نہیں رہے ہوتے ہیں پھر ناک پہ ہاتھ رکھ کے دیکھتے ہیں یہ کیا ہوگیا کتنے لوگوں کی ایسے موتیں ہوئی ہیں تو اللہ نے مائیکل جیکسن کی موت کا جب ارادہ کیا تو مائیکل جیکسن سویا ہے خراتے لیے ہوں گے ڈاکٹروں نے چیک کیا ہاں بھئی سو گیا ہے اتنے بجے اس کے اٹھنے کا ٹائم ہے اللہ میں نے ارادہ کیا جس کی موت کا فیصلہ کرلوں اس کی روح کو روک لوں گا اللہ کہتے ہیں میں روک لی اب تم اس کو اللہ کہتے ہیں انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں پاور فل ہوں میں بہت طاقتور ہوں اللہ کہتے ہیں میں روح نکال رہا ہوں ذرا روک کے دکھاؤ تو سہی نا سارے ڈاکٹر سائنٹس مل کے اس کی روح کو لٹا کے دکھا دو پتہ چل جائے گا تم کتنے پانی میں ہو پتہ چل جائے گا تمہاری کیا حقات ہے دو ٹکے کی حقات نہیں ہے اور آپ جنگ قصے کر رہے ہو آپ خدا سے آپ کہہ رہو میں کلچر کو فالو کروں گا میں اپنی خواہشات کو فالو کروں گا بھائی جس نے بنایا جس کے ہاتھ میں ہو سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے تو فالو کس کو کرنا ہے اس ہی اللہ کو فالو کرنا ہے